نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی آیت نمبر سترہ سے لفظی ترجمہ اداعت اس نے روشن کر دیا ماحولہ اپنا ماحول زہباللہ لے گیا اللہ بنورہم ان کا نور وطرکہم اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات ان اندھیروں میں لا نہیں یبسرون وہ دیکھتے سمون بہرے ہیں بکمن گنگے ہیں امیون اندھے ہیں فہم پس وہ لا یرجعون نہ پلٹیں گے نہیں لوٹیں گے او یا قصی بن مانند بارش کے بارش کی طرح من السمائی آسمان سے فی ہی اس میں ظلمات ان اندھیرے ہیں ورادن اور کڑک ہے وبرقن اور بجلی یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں فی میں آذانہم اپنے کانوں کے من السوائقی پڑاکوں کی وجہ سے حزارہ بچنے کے لیے الموت موت سے واللہ اور اللہ محیطن گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو یکادو قریب ہے البرقو بجلی یختفو اچک لے چھین لے ابسارہم ان کی آنکھوں کو ان کی بسارت کو کل ماں جب کبھی اداعہ اس نے روشن کیا لہم ان کے لیے مشو وہ چل دیئے فی ہی اس میں و اداعہ اور جب اظلمہ اس نے تاریخ کیا اندھیرہ کیا علیہم ان پر قامو وہ کھڑے ہو گئے ولو اور اگر شاہ اللہ چاہتا اللہ لذہب البتہ لے جاتا بسمعہم ان کی سماعت کو و ابسارہم اور ان کی بسارت کو ان اللہ بشک اللہ تعالی علا اوپر کل ہر شئین چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے اب الفاظ کی وضاحت مسلہم مسل مثال اردو میں استعمال ہوتا ہے کمسل کا جو ہے یہ حرف تشبیح ہے کی طرح مانند کمسل مثال کی طرح اللذی پیچھے گزر چکا ہے اس شخص کے استوقدہ استوقدہ کا روٹ ہے واو قافدال استوقدہ ہوتا ہے روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلانا نارن آگ اردو میں استعمال ہوتا ہے فَالَمَّا پھر جب اداعت اس نے روشن کر دیا اداعت کا لفظ جو ہے یہ دو ان سے ہے دو آد واو حمزہ اس کا روٹ ہے دو دیا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ماحولہو ماحول ماحول کا لفظ جانا پہچانا ہے یہ ما اور حول سے مل کر بنا ہے ما کہتے ہیں جو کو اور حول کہتے ہیں اردگرد کو یعنی جو انسان کے آس پاس ہو اردگرد ہو ذہبہ یہ نیا لفظ ہے لے گیا ذہبہ کا ویسے معنی ہوتا ہے جانا لیکن اگر اس کے بعد بے آئے ذہبہ بے تو مطلب ہوتا ہے لے جانا یعنی کسی چیز کے ساتھ جانا یعنی اسے لے جانا اللہ اللہ تعالی بِنُورِهِم ان کا نور نور روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے وَتَرَكَهُم ترک کرنا چھوڑنا اردگرد میں استعمال ہوتا ہے ان کو چھوڑ دیا فِی ظُلُمَاتِن اندھیروں میں ظُلْمَت کی جمع ہے ظُلْم اس کا روٹ ہے ذوِلَا مِیم لَا يُبْسِرُون نہیں وہ دیکھتے یُبْسِرُون میں روٹ تلاش کیجئے بے سواد رے بسر بسر نگاہ کو کہتے ہیں دیکھنے کو کہتے ہیں سُمُن سواد میم میم ہی اس کا روٹ ہے سُن نہ سکنا بہرے ہونا سُمُن بہرے ہیں یعنی سن نہیں سکتے بُقْمُن بول نہیں سکتے اُمْيُن اندھے ہیں دیکھ نہیں سکتے فَهُمْ لَا يَرْجِعُون تو وہ نہیں پلٹیں گے یہ ارجعون کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے رُجُوْ اَوْ یا قَسَيِّبْ اس میں کَا اور سَيِّبْ کَا حرفِ تشبیح ہے ماند، مثال، طرح سَيِّبْ بارش بارش کی طرح سَيِّبْ ایسی بارش کو کہتے ہیں جو بہت زوردار ہو جس میں بادل بھی خوب گرج رہے ہو بجلی بھی چمک رہی ہو اور پھر بارش بھی خوب اتر رہی ہو مِنَس سَمَا آسمان سے آسمان کا روٹ جو ہے سین میم باؤ ہے سُمُو سُمُو کہتے ہیں بُلندی کو لفظی معنی ہوتا ہے اس کا بُلند ہونا اوپر اٹھنا سَمَا آسمان جو کہ بُلند ہے اوپر اٹھا ہوا ہے اس لیے اس میں بُلند ہونے کے معنی فِیْہِ اس میں ظُلُمَاتٌ پھر دوبارہ آگیا ہے ظُلْمَتْ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زُوِيْ لَامْمِیمْ ظُلْم سے وَرَعَدْ اور کَڑَكْ ہے گرجنے والی بجلی گرج کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ بہت دفعہ استعمال ہوگا قرآن پاک میں اس کا مطلب بنانا بھی کیا جاتا ہے ڈالنا بھی کیا جاتا ہے لفظی معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں لانا مثلا آپ کو چیز ایک چیز سے نکال کے دوسری میں ڈالتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک حالت سے اس کو دوسری حالت پہ لے جا رہے ہیں اگر بنا رہے ہیں تو ایک چیز کو دوسری حالت میں ڈال رہے ہیں کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اصابر اسبع کی جمع اسبع انگلی کو کہتے ہیں فنگر فی آذانہم آذان اذن کی جمع اذن اذن کان کو کہتے ہیں آذان یہ نماز سے پہلے دی جانے والی آذان نہیں ہے یہ کان کے معنی میں استعمال ہو رہی ہے منس سوائق سوائق سائقہ کی جمع ہے ہوش و حواس گم کر دینے والی بجلی شدید بجلی کی کڑک جو گرے بھی بجلی جب کڑکنے کے بعد گرتی ہے نا اس کو سائقہ بولتے ہیں اور گر کر بھسم کر دے جلا دے خوفناک آواز سے بے ہوش ہونے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے حضر حضر کہتے ہیں ڈر کو اندیشے کو اس کا معنی بچنا بھی ہے محتاط ہونا الموت اردو میں استعمال ہوتا ہے سب کو معلوم ہے سب پر آنی ہے واللہو اور اللہ محیطن احاطہ کرنے والا ہے گھیرنے والا ہے حی واؤ توئے اس کا روٹ ہے بالکافرین کافر کی جمع ہے کافرین کافروں کو یکادو یکادو کا روٹ جہا ہے کاف واؤ ڈال ہے کادا یکادو قریب ہونا ممکن ہونا البرقو بجلی قریب ہے ممکن ہے کہ بجلی یختفو اچک لے خے توئے فے خطف خطفہ یختفو کسی چیز کو تیزی سے اچک لینا جیسے بازوں کتاب میں دیکھو نا پرندہ آکے کچھ چیز بچے کے ہاں سے اچک کے لے جاتا ہے چھیل لینا ابسارہم ابسار بسر سے ہے کل ماں جب کبھی یہ حرف شرط ہے کل ماں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کل کا لفظ آرہا ہے اس سے معنی یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوگی آپ کو کل ماں جب کبھی اداعہ اداعہ کا روٹ کیا ہوگا دو ان دعات باؤ حمزہ دو روشنی جب کبھی اس نے روشن کیا لہم ان کے لیے مشاو وہ چل پڑے میم شین یہ اس کا روٹ ہے تو یہاں یہ کیوں غائب ہے دھرف اللت کی وجہ سے شکل بدل گئی مشاو چل پڑتے ہیں فی ہی اس میں وَإِذَا عَرْجَبْ اَظْلَوَا اندھیرہ چھا جاتا ہے عَلَيْهِمْ اُن پر قَعْمُوا کھڑے ہو جاتے ہیں قیام سے ہے کھڑے ہونا قَعْفْ وَاوْ مِیمْ اس کا روٹ ہے وَلَوْ اَرْا شَاءَ 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 قَلَوْا شَائِ سے نکلا شَاءَ کس کو کہتے ہیں چیز کو شَاءَ قَلَوْا اسی بانا ہوتا ہے چاہنا تو چیز کو بھی انسان چاہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَزَحَبَا البتہ لے جاتا بِسَمْئِهِمْ ان کے کانوں کو ان کی سماعت کو وَأَبْسَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهُ تَعْلَى اَلَا اُوپَرْ کُلِّ هَرْ شَائِئٍ یہ کس سے ملتا جلتا ہے شَاءَ اور شَائِ ایک ہی روٹ ہے ایک ہی فیملی سے ہے قدیر قدرت رکھنے والا ہے قدیر کا روٹ ہے قاف دال رے قدرت رکھنا طاقت رکھنا اس کا ایک معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا یعنی اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے اور ایک معنی ہوتا ہے بہترین پلاننگ کرنے والا ہے بہت جچے تلے اچھے طریقے سے منصوبہ بنانے والا ہے اب درہ اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مَثَلُهُمْ ان کی مثال کن کی مثال منافقین کی مثال کیسی ہے کَمَثَلِ اللَّذِي اس شخص کی مثال کی طرح ہے استوقد نارا جس نے آگ جلائی ہو جیسے اندھیرہ ہو اور ایک شخص آگ جلائے تو کیا ہوتا ہے آگ جلے تو فَلَمَّا عَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ فِر جب اس نے اپنا واحول اپنا آسپاس اپنا اردگرد روشن کر دیا ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللہ تعالی ان کا نور لے گیا کونسا نور ان کی آنکھوں کا ان کے دل کا یعنی باہر تو نور ہو گیا لیکن ان کے دل کا نور چلا گیا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا حالانکہ آگ سے روشنی نکل رہی تھی مگر یہ پھر بھی اندھیرے میں تھے کیونکہ ان کے اپنے اندر کا نور نہیں تھا کہ باہر کی روشنی سے پائدہ اٹھاتے نتیجہ کیا ہوا؟ لَا يُبْصِرُونَ وہ دیکھتے نہیں ہیں سُمُّن بُقْمُن اُمِّيُنَ نہ صرف یہ کہ ان کے اندر بصیرت نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہیں اب ذرا حالت دیکھئے ان کی سن بھی نہیں سکتے کیونکہ سن نہیں سکتے تو بُقْمُن بُول بھی نہیں سکتے اور اس پر یہ کہ اُمِّيُن اندھے بھی ہیں ہر طرف سے بند فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ تو وہ نہیں لوٹیں گے کہاں نہیں لوٹیں گے؟ اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے اَوْ يَا قَسَيِّبٍ ان کی مثال؟ کن کی مثال؟ منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے زوردار بارش ہو کہاں سے من الساماء آسمان سے اور یہاں بارش سے مراد دینِ اسلام ہے اسلام کے احکامات ہیں جو بزریے وحی آسمان سے اُتر رہے تھے فِيْهِ ذُلُمَاتُن اس بارش میں اندھیرے بھی ہیں کیونکہ جب بہت بارش ہونی ہوتی تو بہت بادل چاہیئے ہوتے جو بہت بادل آ جاتے ہیں تو سورج کی روشنی زمین تک بلکل نہیں پہنچ سکتی گھپ اندھیرہ چھا جاتا ہے اس میں اندھیرے بھی ہیں وَرَادُن اور گرج بھی ہے کڑک بھی ہے وَبَرْقُن اور بجلی بھی ہے بجلی بھی چمک رہی ہے گرج بھی رہی ہے اندھیرہ بھی ہے امیجن کریں کسی ایسے موسم کو بہت تیز بارش ہو رہی ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت بھی ہو تو مراد یہ کہ اسلام کے احکامات بزریے وحی اُتر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشکلات بھی تھی یہ منافق ایسے موقع پر کیا کرتے تھے ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کی بجائے اور اس بارش سے فائدہ اٹھانے کی بجائے یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے منس سوائے کی کڑاکوں کے ڈر سے بجلی کے کڑاکوں کے ڈر سے حضر الموت موت سے بچنے کے لیے کسی مصیبت سے بچنے کے لیے یہ اپنے آپ کو بچا جاتے اور کوئی بات سننے کو تیار نہ ہوتے لیکن بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں کوئی شخص ایک خوفناک آواز سن کر اگر اپنے کان میں انگلی دے دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس چیز کا خطرہ ٹل گیا واللہ محیتم بالکافرین اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں کہیں بھی بھاگ کے نہیں جا سکتے یقاد البرکو قریب ہے کہ بجلی یختفو ابسارہم ان کی نگاہیں اچھک لیں ان کی بسارت اچھک لیں کل ماں ادا الہم جب کبھی اس بجلی سے ان کے لیے روشنی ہوتی ہے آپ نے دیکھو گا جب بجلی چمکتی ہے تو اس سے چند سیکنڈز کے لیے پوری فضاء روشن ہو جاتی مشاو فی تو اس میں چل پڑتے ہیں یعنی اسلام کو جب کامیابی حاصل ہوتی ہے تو یہ اسلام کا ساتھ دینے کے لیے چل پڑتے ہیں وَإِذَا عَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے یعنی وہ کامیابی کی ایک خوشی اور جو وقتی طور پر ایک رونک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے مشکل وقت آتا ہے قَامُ کھڑے ہو جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْسَارِهِمْ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بسارت سب لے جاتا یعنی انہیں حق سے بلکل محروم کر دیتا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِيرِ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یہ تو ہے ان آیات کا مختصر سا خلاصہ اب ذرا سی تفصیل میں ان آیات کو دیکھتے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو مثالیں بیان کی گئی ہیں منافقین کی بھی دو قسمیں تھی ایک تو وہ منافق تھے جن کا دل پوری طرح کافر تھا پکے اعتقادی منافق ان کے دل میں کفر تھا لیکن صرف زبان سے اسلام کی تعریف کرتے یا اسلام کی قبولیت کا اظہار کرتے تو پہلی مثال ان کی ہے مَسَلُهُمْ كَمَسَلِ اللَّزِسْتَوْ قَدَنَارَا اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کچھ یوں بیان کی ہے اور بعض دوسرے صحابہ بھی ان کے ساتھ ہیں اس میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے ان کی مثال اس شخص کیسی ہے جو اندھیرے میں تھا اسلام کی آنے سے پہلے مدینہ میں کونسا اندھیرہ تھا رات کا یا کفر کا کفر کا اندھیرہ تھا اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا ٹھیک ہے یعنی اسلام کی روشنی آئی اور اس سے ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصاندے چیزیں اس پر واضح ہو گئی اسلام کی روشنی میں اس کو حق کو باطل نیک کو باد اچھے برے کا پتہ چلنے لگا دفعہ تن وہ روشنی بج گئی وہ روشنی باہر کی نہیں تھی وہ اندر کی تھی باہر اسلام تو اپنی جگہ موجود تھا لیکن ان کا اپنا دل بدل گیا اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ دل کے بدلنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں ان کا اپنا دل پھر گیا دل منکر ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کا نور لے گیا باہر کی روشنی اسلام نہیں گئی ان کا نور چلا گیا اور وہ جیسے پہلے اندھیروں میں تھا ویسے ہی پھر اندھیروں میں آ گیا یہی حال منافقین کا تھا پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن وسود اور کچھ صحابہ کرام کی ہے اس تفسیر کے روشنی میں ذرا آیات پر اپنی نظر رکھئے ایرابک ٹیکسٹ کو دیکھ کے بعد سمجھنے کی کوشش کیجئے پہلی مثال کس کی ہے پکے اعتقادی منافق ہیں ان کی جن کے دل میں کچھ بھی اسلام نہیں ٹھیک ان کا حال کیا ہے کہ اسلام سے پہلے کہاں تھے یہ اندھیرے میں تھے کفر کے اندھیرے میں تو مسلہم کمسل اللہ زستو قد نارا ٹھیک اس اندھیرے میں ایک روشنی ہوئی ایک شخص نے روشنی کی ٹھیک فَلَمَّا عَدَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جب وہ محول روشن ہو گیا کس کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے ذَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللہ ان کا نور لے گیا ان کے اندر کی روشنی بجھ گئی ایمان ختم ہو گیا ایمان کے ختم ہونے کی وجہ سے وطرہ کہوں فی ظلمات ان کو اندھیروں میں ہی چھوڑ دیا لَا يُبْصِرُونَ یہ دیکھتے نہیں کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں موجود تھے اسلام کی خوبیاں دن بدن ان کے سامنے آ رہی تھی اچھا برا سب کچھ تھا لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے سُمُّن بُقْمُن اُمْيُن اب ان کا حال کیا ہے بہرے بھی ہیں گنگے بھی ہیں اندھے بھی ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اب یہ نہیں لوٹیں گے کس طرف نہیں لوٹیں گے اسلام کی طرف نہیں آئیں گے ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے ایسا کب ہوتا ہے کہ ایک شخص کو حق نظر آ جاتا ہے پھر وہ اپنی آنکھ بند کر لیتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے مشکلات سے گھبرا کے اور اس کے کچھ مفادات پہ ضد پڑتی ہے نفس کی خواہشات اس کے آڑے آتی ہیں ان کو اسلام کے لئے کوئی قربانی کرنی پڑتی ہے تو پھر ان کے مفادات پہ ضد پڑتی ہے نیکی کے راستے پہ چلنا اس کو مشکل نظر آتا ہے ایک طرح کی بزدلی ہوتی ہے کہ انسان محول کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کا اندرونی تاثب ہوتا ہے حسد ہوتا ہے اور ان کی بصیرت چلی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیا ظلم کے ساتھ ایسا کرتے ہیں ان کے ساتھ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علا قلوبیم یہاں فرمایا زہب اللہ بن نورہم تو نوزب اللہ کیا اللہ تعالیٰ کا قصور ہے یا ان کا اپنا بھی کوئی قصور ہے کہ جس کی وجہ سے ان سے کوئی نعمت واپس لے لی گئی اب آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں تو دی ہیں نا اقل بھی دی سننے کی قوت بھی دی اور باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا ان کی بتائیوی باتیں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن ماننے کو اپنا دل نہیں چاہتا کیونکہ کچھ اسباب اور کچھ وجوہات ایسے ہوتی ہیں کہ بساوقات انسان کے اندر ایک جیلسی ہوتی ہے کسی کے لیے یہ کہہ رہا ہے اس کی بات نہیں ماننے بنیادی طور پر یہ جو اعتقادی منافق تھے نا یہ یہود میں سے تعلق رکھتے تھے یہ ایک بات یاد رکھیں گے تو آپ کو بات آسانی سے سمجھ گائے گی اچھا تھوڑا سا آپ کو یہ بھی اگر پتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تھے تو وہاں کون کون رہتے تھے یہود تھے اور انسار تھے وہاں کے لوکلز تھے عوص اور خزرج کے قبائل تھے جن کو انسار کہا گیا اور تیسرے مسلمان مہاجرین تو آپ کے جانے کے بعد مدینہ کی آبادی جو تھی وہ تین اجزاء پر مشتمل تھی یہود اور انسار اور مہاجرین ٹھیک ہے یعنی مسلمان دو قسم کے تھے اب آپ دیکھئے کہ پہلے تو یہود کو بہت انتظار تھا آپ کے آنے کا لیکن جب پتا چلا کہ پیغمبر بنی اسماعیل میں سے آگئے ہیں بنی اسرائیل سے نہیں آئے تو اس سے ان کو بڑا حسد ہوا اور وہ زد میں آگئے اور وہ کہنے لگے کہ چونکہ ہمارے قبیلے سے نہیں آیا پیغمبر اس لئے ہم نے اس کی بات مانے گی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یارفونہو کما یارفونہ ابنا اہم وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نظر آرہا تھا ان کو کہ آپ سچے نبی ہیں یہ دین اسلام کی بات سچی ہے لیکن چونکہ وہ ان کے بیچ میں سے نہیں تھے باہر سے آئے تھے اس لئے ان کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے یہ تاثب ان کے حق کے قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن گیا اندھے بہرے گنگے ہر طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا اس لئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَهُمْ لَا اَرْجِعُونَ وہ نہیں لوٹیں گے کدھر نہیں لوٹیں گے ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے دین کی طرف نہیں لوٹیں گے یاد رکھئے یہاں پھر بات وہ ذالک الکتاب کے ساتھ جا کے جڑ رہی ہے ذالک الکتاب الاری بفی حدل للمتقین تو متقین کے لئے تو یہ ہدایت ہے لیکن تاثب رکھنے والوں کے لئے ہدایت نہیں ہے سمن بکمن امیون کے لئے ہدایت نہیں ہے اچھا چلیے چھوڑیے منافقین کو ذرا ہم اپنی بات کرتے ہیں آپ نے کبھی غور فرمائے کہ ہم بعض وقت ایک بات سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے کیوں مثلا آپ کی دلچسپی کی بات نہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی اور بات چھائی ہوئی ہے پیچھے گھر کا کوئی مسئلہ آپ کے ذہن پر اٹکا ہوا ہے تو کیا نتیجہ ہوگا سنائی کچھ نہیں تو جب کسی انسان کے اوپر ایسے تاثرات یا ایسے جذبات یا خیالات یا تاثبات یا کوئی بھی ایموشنل قیفیت ایسی چھائی ہو کہ جو اس کے ہوش و حواس کو اپنے قابو میں کیے ہوئے ہو تو وہ جس مجلس میں ہوتا ہے اس کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ پردہ پڑ گیا نا ان خواہشات کا خیالات کا سوچوں کا پریشانیوں کا پردہ پڑا ہوا ہے لہذا آوازیں ٹکرا رہی ہیں آپ کے کان سے مگر آپ کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی تو منافقین کے دل دماغ آنکھوں کانوں پر پردے پڑے ہوئے تھے تعصب کے پردے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کو ماننا نہیں چاہتے تھے ایسا شخص پر ہدایت سے محروم رہتا ہے جو تکبر میں مطلع ہو جائے کہ نہیں میں اس سے زیادہ پڑا لکھا ہوں میں اس سے زیادہ جانتا ہوں میں اس سے زیادہ قابل اور ذہین ہوں ایسا شخص کبھی بھی دوسرے سے سیکھ نہیں سکتا کچھ ان کا حال بھی یہی تھا کیونکہ جو لوگ حق کو ماننے کی بجائے حق کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہیں وہ ہدایت نہیں پاسکتے اس کے بعد ایک اور مثال ہے دوسری قسم کے منافق جن کے دل میں ایسا کفر تو نہیں تھا بس ڈاوہ ڈول قسم کے تھے بیچ بیچ میں تھے ان کا حال کیا تھا یا آسمان سے زور کی بارش ہو یہ بارش کیا تھی اسلام کی بارش لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بارش اکیلی تو نہیں آتی نا ایسے آسمان سے پانی کے کترے تو نہیں اترنے لگتے بارش کب آتی ہے جب بادل ہوں اور بادل بھی کیسے ہوں گہرے بادل ہوں پھر بادل جب گہرے ہوتے ہیں تو اس میں بجلی بھی بساوقات کڑکتی بساوقات چمک ہوتی بعض اوقات توفان ہوتا ہے ساتھ یہ ساری چیزیں تو بارش کے لوازمات میں سے ہیں نا اب ہم دیکھیں جب آسمان سے بارش اترنے لگی کس کی؟ اسلام کی فیہ ظلمات وراد وبرق اس میں اندھیرے بھی تھے کڑک بھی تھی بجلی بھی تھی آزمائشیں بھی تھی ساتھ مشکلات بھی تھی پابندیاں بھی تھی کچھ ایسے حکامات بھی تھے جو ان کی مرضی کے خلاف تھے اب یہ کیا کرتے؟ یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے انگلیاں کانوں میں انسان کب ڈالتا ہے؟ جب کوئی چیز نہیں سننا چاہتے ہیں جب آپ کسی چیز سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں بس کرو مت سناو نہیں سن سکتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے صرف ہاتھ ہی نہیں کانوں پر رکھے بلکہ کیا کہ انگلیاں کانوں میں ڈھونس لیں کیوں؟ منس سوائے کے کڑاکوں کی وجہ سے ان خوفناک خبروں کی وجہ سے ان چیزوں اور ان باتوں کی وجہ سے جو ان کو نہ پسند تھی حضر الموت موت کے ڈر سے کہیں ہم مر نہ جائیں اسلام کے لئے قربانی دیتے ہوئے لیکن یہ ان کی کتنی بڑی ہماکت تھی واللہ محیتم بالکافرین اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں یہاں کافروں سے وراد کون ہیں؟ یہ منافق بات نہ ماننے والے یہ کیا سمجھتے ہیں کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے سفاری میں جانوروں کو کھلا چھوڑا ہوتا ہے لیکن دور دور تک بارڑ ہوتی ہے جانور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں آزاد ہیں حالانکہ وہ آزاد نہیں ہوتے وہ گھیرے میں ہوتے تو بالکل انسان اس دنیا میں کیا سمجھتا ہے؟ کہ جیسے ہم یہاں آزاد ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا کون پکڑے گا؟ اور خصوصاً جب کوئی گناہ کر کے پکڑنا آئے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی بھول ہے واللہ محیتم بالکافرین اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں یہ بھاگ نہیں سکتے جیسے ایک جانور ایک بڑے میدان میں بھاگ کے لئے خوش ہو کہ میں آزاد ہوں تو وہ آزاد نہیں ہے جب وہ اینڈ پہ پہنچے کا پتہ چلے گا آگے تو بڑی رکابتیں بھاگ نہیں سکتا اسی طرح ہم بھی بساوقات کیا سمجھتے ہیں؟ کہ ہم اس دنیا میں آزاد ہیں حالانکہ موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے یکاد البرقو یختفو ابسارہم قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچھک لے جیسے ان کا نور لے گیا تھا نا اللہ تعالی قریب ہے کہ ان کا بھی چلا جائے ان سے بھی حق کی قبولیت کی صلاحیت بلکل چھن جائے چونکہ یہ پکے تقادی منافق نہیں تھے عملی منافق تھے اس لیے ان کو کچھ ڈھیل دی ہوئی تھی کہ شاید یہ سنبھل جائیں جب کبھی اس نے ان کے لیے روشنی کی یا اس میں چل پڑے یعنی اسلام کو جب کبھی کوئی کامیابی نصیب ہوئی تو کیا کیا انہوں نے چل دیئے کہاں چل دیئے اسلام کا ساتھ دینے کے لیے چل دیئے اسلام کی حمایت میں چل دیئے یعنی جب جنگ بدر آئی مال غنیمت حاصل ہوا یا فتح مکہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا اسلام اسلام کے نارے لگانے شروع کر دیئے روشنی سے مراد کیا ہے اسلام کو ملنے والی کامیابی جب اچھے دن آتے تو یہ اسلام کے دوست بن جاتے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب جنگ خندق آتی یا تبوک آتی قامو کھڑے ہو جاتے پھر جہاد کے لیے نہیں نکلتے تھے اسلام کے مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیتے تھے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْسَارِهِمْ اگر اللہ چاہتا ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا جیسے پچھلے والے گروہ کے ساتھ کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے زَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللہ ان کا نور لے گیا ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا تھا لیکن ان کے ساتھ نہیں کیا ابھی بھی ان کو محلت دی ہوئی ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بِشَكَ اللَّهِ هَرْ چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے یعنی ان کے اسلام کی طرف مائل ہونے کے چانسز موجود تھے یہ اسلام کی طرف آ سکتے تھے یہ ہدایت کی طرف آ سکتے تھے آپ دیکھئے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم کس وقت اسلام کا ساتھ دیتے ہیں ہم کس وقت اسلام کی طرف آتے ہیں جب ہمیں کوئی اسلام میں فائدہ نظر آتا ہے اور اگر ہمیں اسلام کی خاطر کوئی قربانی دینی پڑے اپنا وقت لگانا پڑے مال لگانا پڑے محنت کرنی پڑے تو ہم کیا کرتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ ہم سے نہیں ہوتا یہ بہت مشکل اسلام کی جو مشکل یا قربانی والی چیزیں ہیں ان کو ہم اسلام ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اسلام کے نام سے بتایا ہی نہ جائے اسے مولویوں کی بات کہہ کے ٹھکرا دیا جائے اتنی سی بات بھی اندر نہیں جانے دیتے یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں پکا بند کر لیتے ہیں یہ بات ہم نہیں سننا چاہتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَكَاتُ